دوستر جساں شادیوں کا سیزن سٹارٹ ہو گیا اور ہم لڑکیاں جو ہیں اس قسم کے ایرنگز اور جھمکے وغیرہ ویئر کرتی ہیں مہندیوں پہ باراتوں پہ کافی ہیوی جو ہیں آرٹیفیشل بھی کیری کرتی ہیں گولڈ کے بھی کیری کرتی ہیں اچھا اکثر مسئلہ ہوتا ہے کہ زیادہ ہیوی جھمکے یا ایرنگز کیری کرنے کی وجہ سے جو ہیں ہمارے کانوں میں پینٹ شروع ہو جاتی ہے اور وہ زخم جو ہے وہ بن جاتا ہے سپیشلی جو لوگ آرٹیفیشل جھلری ویئر کرتے ہیں ان کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب بھی کوئی ہیوی جھلری کیری کرنے لگیں جساں آگے شادیوں کا سیزن ہے ویڈنگ مہندی پہ بارات پہ آپ نے کیا کرنا ہے آہے چاہے آپ کی گولڈ کے ایرنگز ہیں ہیوی یا آپ کی آرٹیفیشل ہے موسی زیادہ ہے آرٹیفیشل اتنے ہیوی ہوتے ہیں تو آپ نے کسی بھی کلر کا نیل پینٹ جو ہے نا اس طریقے سے اس کے گنڈے پہ لگا لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی کان بلکل بھی نہیں دکھیں گے اگر دکھیں گے بھی تو وہ خراب نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے نیل پینٹ لگانے کی وجہ سے جتنے بھی جرمز پیکٹیریا وغیرہ ہیں وہ آگے جو ہے آپ کی کان میں ٹرانسفر نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ زخم کریں گے اور نہ ہی آپ کو پرابلم ہوگی تو یہاں پہ میرے پاس حالی ڈسپوزیبل کنٹینر تھا اس کو میں کس پرپرس کے لیے یوز کرنے لگے سردیو کہ سب سے بڑی پرابلم سولد ہونے والی ہے آپ لوگ سٹارٹ میں ہی یہ کر کے رکھ لیں یہ ٹپ جو ہے اس کو اپلائے کر لیں آپ ہی کین کریں مجھے دعائیں دیں گے کرنا ہے کیا ہے ایک ڈسپوزیبل کنٹینر لے لینا اس میں آپ نے بیکنگ سوڈا ڈال دینا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ بہت زیادہ نہیں ڈال رہی آپ نے تقریباً جو ہے ون کوارٹر جو ہے جس چیز میں بھی آپ ڈالیں گے کوارٹر اس چیز کو فل کرنا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں ایڈ کر دینے ہے لونگ لونگ میں اس لیے ایڈ کر رہی ہوں دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سردیوں کی موسم میں شدید سردی جب آتی ہے یہاں ہلکی پھولکی بھی جب ہو تو ہمارے جو ہے گھروں میں بھی سیل آ جاتی ہے سیلن ہو جاتی ہے اور جو پرانے تھوڑے سے گھر بنے ہوتے ہیں ان میں تو بہت زیادہ سمیل آتی ہے ایون ان کی کبرڈ میں سے کپڑوں میں سے بھی سمیل آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے کسی بھی کنٹینر میں آپ نے یہ دونوں چیزیں ڈال لینے ہیں اوپر سے ہم نے ایلومینیم فوائل کے ساتھ کور کر دیں اور لاسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی باریک پین لے کر یا نیڈل سوئی دھگ جو ہوتی ہے سوئی وہ لے کر اس کے اوپر کافی سارے ہول کر لیں اور اس کو آپ نے اس جگہ پر رکھنا ہے اپنی کبرڈ میں جہاں پر آپ کو لگتا ہے یا کچن میں ان درازوں میں جہاں پر آپ لگتا ہے کہ بہت زیادہ سمیل آتی ہے بہت زیادہ نمی ہو جاتی ہے سردیوں کے موسم ہے تو اس ٹپ کو بنا لیں آپ لوگ چاہیں تو دو سے تین کنٹینر اس طرح کے لے کر اپنی تین چار جگہوں کو کور کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ پرابلم ہے وہاں پر بہت زیادہ نمی ہو جاتی ہے بہت زیادہ سیلن آ جاتی ہے آپ اپنے کچن میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ کبرڈ ورلی ارماری میں یوز کریں کچن کے درازوں میں بھی رکھ سکتے ہیں تو جی ٹپ کا استعمال تو ہم اپنے گھروں میں ریگولر بیسس پر کرتے ہیں مشکل تاباتی ہے جب ہمیں ٹائم لیس کا وہ کنارہ جوتا ہے وہ نہیں مل رہا ہوتا بہت زیادہ پرابلم جو میں ہے تب فیس کرنی پڑتی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے سیمپل ایک بول پین لے لیں سیفٹی پین لے سکتے ہو یا سر پر لگانے والی بوپی پینس لے سکتے ہو اور اس طریقے سے آپ نے ٹپ کو سکرچ کرنا شروع کر دینا ہے جس طرح سکرچ کرتے ہیں اس سے یہ کیا ہوگا کہ آپ کو اس کا کنارہ جو ہے بہت ایزیلی مل جائے گا جب یہ پین کی نب جو ہے ہرڈل آئے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا جی یہاں پر اس کا کنارہ جیسے یہاں پر مجھے پتا چل گیا ہے کہ یہاں پر اس کا کنارہ ہے اب میں اس کو اپنے نیل کے ساتھ جو ہے مزید سکرچ کر کے اتار لوں گی دوستو جب بھی آپ ٹیپ یوز کریں تو اس کے بعد جب بھی آپ نے اس کو کنارہ بند کرنا ہے تو کبھی اس کو ڈائریکٹ بند نہیں کرنا اور میری اکل دیکھیں میں اس کولٹی سائٹ پر کر رہی تھی کہ اس لئے وہ اتر نہیں تھا رہا تھوڑی سی پرابلم ہو رہی تھی کہ میں اس کو اپوزٹ سائٹ پر کر رہی تھی اچھے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پر اس کو اس طریقے سے جب بھی آپ نے ٹیپ یوز کر لینی ہے تو اس کے بعد جب آپ نے اس کو بند کرنا ہے تو آپ نے کرنا کیا یہاں پر نیل سے پہلے تو اتار لیا اور جب بند کرنا ہے نا اس کو تھوڑا سا آپ لوگ سپیس دیکھ کر بند کر لیا کریں الٹا بند کر لیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پروپر پتہ چل جائے گا یار یہاں پہ ہم جو ٹیپ کا کنارہ بند کیا ہوا ہے یہاں سے ہی ہم نے اتارنا ہے اس طرح آپ کی ٹائم کی بہت زیادہ بچت ہوگی کیونکہ ٹائم پہ جب کام نہ نہ ہو تو بہت زیادہ ایریٹیشن کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اس طرح کی جو چیزیں ہوتے ہیں بہت ایریٹیٹ کرتی ہیں تو نیکس ٹیپ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ کمال کیا دیں کہ اس طرح کی ڈائریاں ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں ہم لوگ مختلف چیزیں لکھنے کے لئے اس کو یوز کرتے ہیں کیش ٹیلی کرتے ہیں عورتیں جو ہیں وہ اپنا منتلی کیش بھی ٹیلی کرتے ہیں ڈائریاں میں لکھتے ہیں کچھ عورتیں جو کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں وہ بھی لکھتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ جب ڈائری مل جاتی ہے تو پین نہیں مل رہا ہوتا تو پھر ادھر ڈھونڈ ادھر ڈھونڈ آپ نے کیا کرنا ہے سپرنگ والی ڈائری میں اس طرح سے پین لگا دینا ہے اور اپنی ڈائری کو رکھ دینا ہے جس پلیس پر بھی آپ رکھیں گی آپ کو کبھی سپرٹ سے پین ٹھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہاں پہ میرے پین کا جو وہ ہولڈر ہوتا ہے نا وہ ٹوٹا ہوتا ہے اس لئے بار بار نکل ہے جب ہولڈر لگا ہوگا نا تو یہ آرام سے فکس ہو جائے گی اور جب بھی آپ ڈائری نکال ہوگے ساتھ ہی آپ کو پین مل جائے گا سپرٹ سے آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم لوگ گروسری لکھنے کے لئے بھی میں تو ڈائری یوز کرتی ہوں اور پین جب ٹائم پہ نہ ملے تو مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو یہاں پہ آجی میرے پاس ڈبل ٹیپ اور ایک میرے پاس ہے ہالی پیسٹ کا جو ہے باکس اس کو میں کس طریقے سے یوز کروں گی سب سے پہلے تو ڈبل ٹیپ کے جو ہے دو پیسز میں اتار لوں گی اور یہ بہت ہی کمال کی جو ہے وہ ٹیپ ہونے والی ہے سپیشلی مدرز کے لئے بچوں کے لئے بہت ہیلدی یہ والی ٹیپ ہونے لگی ہے وہ کس طریقے سے میں آپ کو بتاتی ہوں اب ان دونوں سائٹس پہ میں نے ڈبل ٹیپ لگا لیا اب میں اس کو یوز کہاں کروں گی جی واش روم میں دوستو اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو تود بریشز ہوتے ہیں تود بریشز وہ ایسے ہی پڑے رہتے ہیں without cover mostly گھروں میں ایسے ہی رکھے رہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ سردیوں کا موسم ہے یا برسات کے موسم میں عام regular days میں بھی جو چھپکلیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے واش روم میں بہت common ہوتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی cover والا تود بریش نہیں ہے یا holder جہاں پہ آپ brushes وغیرہ رکھتے ہیں وہ cover والا نہیں ہے جیسے کہ میرے ہیں تو میرے تو یہاں پہ بچوں کے جو brushes ہیں ان کو cover لگائے ہوتے ہیں ابھی جو ہے میں نے ان کو اتارے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے ان کے اندر ڈال دینا ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو تود بریش ہیں وہ cover رہیں گے آپ کو اور نیچے back side سے آپ اس کو بڑے آرام سے بچے کھول کے نکال سکتے ہیں اگر یہ گتہ پھٹ جائے تو آپ دوبارہ جو ہے کوئی بھی box لے کر اس طریقے سے اس کو use کر سکتے ہیں بچوں کی پہنچ میں بھی رہیں گے تود بیس بھی آپ چاہیں تو اندر ڈال دیں ادھویز آپ خالی بریشز بھی ڈال دیں یہ بہت ہیلتھی ٹپ ہے اس کو ضرور فالو کیجے گا کیونکہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹی باتوں کو گوہ نہیں کرتے اور یہی چھوٹی چھوٹی جو ہیں پرابلمز آگے جا کر بڑی بیماریاں یا سوئر قسم کی بیماریاں کیونکہ اگر چھپکرین بریشز پر چڑھ جائے تو آپ جانتے ہو کہ کتنا نقصان ہوتا ہے کیونکہ بچے جب صبح سکول کے لئے اٹھتے ہیں نیند میں ہوتے ہیں وہ بریشز اکثر بچے دھوتے نہیں ہیں اس کو واش نہیں کرتے وہ ایسے ہی پکڑتے ہیں پیسٹ لگاتے ہیں اور موہ میں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس ٹپ کو آپ لوگ ضرور فالو کیجئے گا بہت ہی کمال کی اور یوسفول ٹپ ہے یہ پرین جگسے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کچھن کا سنگ جو ہے وہ کسی وجہ سے بلوک ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے فود پارٹیکلز آپ دیکھ رہے ہو تو یہ جب سنگ میں جاتے ہیں تو یہ سنگ کو بلوک کر دیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ ویکلی جو ہے اس کو کرو تو بہت بیسٹ ہے تھوڑا سا بیکنگ سوڈا جو ہے سنگ میں ڈال لیا کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کے اندر وائٹ وینگر ڈال دینا ہے تھوڑا سا اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا جو بھی ریاکشن ہوگا آپ کے سامنے ہوگا یہ آپ کا ڈرین بھی کھولے گا جرمز کو بھی ساف کرے گا اور پانی کا فلو بھی تیز کرے گا تو اس کو جو ہے آپ نے تھوڑی دیر سٹے دینا ہے ایسے نہیں کہ ڈال کے فوراں آپ نے واش کر دینا ہے اس کو کم از کم آپ نے پانچ منٹ ایسے ہی دینے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی ٹیپ کھول لیا آپ اس کو واش کر لیں اچھے طریقے سے آپ کا سارا پرابلم جو ہے سنگ کا وہ سالو ہو جائے گا دوستو یہ جو ٹیشو پیپر کی رول ہوتے ہیں بہت کام کی چیز ہوتی ہے ہم لوگ اس کو ڈسکارٹ کر دیتے ہیں لیکن یہ بہت یوز میں ہمارے آ سکتے ہیں جساں یہ دیکھیں ڈیلی بیسز کی ہماری جو پونیز ہوتی ہیں سکرینچیز جو ہوتی ہیں آپ اس کو اس میں اورگنائز کر سکتے ہیں وہ ٹائم لی ہمیں ملتی نہیں ہے سپیشلی سکول گوئنگ گرلز یا کالیج گوئنگ گرلز جو انہوں نے یونی فارم اگر اگر آپ ویر کرنے ہوتے ہیں اس کے ساتھ سپیسیفک کلر کی پونیز ہوتی ہیں تو وہ ٹائم پہ ہمیں ملتی نہیں ہے تو ہم اس طرح سے اگر اس کو اورگنائز کر کے رکھو گے ضروری نہیں کہ ہم سکول کالیج ہی بات کریں گھر میں ڈیلی ویر کی پونیز بھی آپ اس طرح سے اورگنائز کر کے رکھو گے ایک تو یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے گا ٹائم لی آپ کو یہ مل بھی جائیں گے آپ کی پونیز اور آپ کا وقت بھی بچے گا اور خوبصورت بھی یہ لگے گا یہاں پر آپ لوگ اسے ریکویس کروں گی کہ جو لوگ نئے دیکھنے والے کائنڈلی میری چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریش کریں ایک بھی آپ کو یوسفل ٹپ لگ رہی ہے ایک بھی تو آپ نے ویڈیو کو فرنڈز و فیملی سرکل میں ضرور شیئر کرنا ہے آپ لوگ سپورٹ کی سکھ ضرورت ہے تو کائنڈلی ضرور سپورٹ کیجئے گا ضرور ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو بھی آپ لوگ فل ووچ کیا کریں تو دوستو اس کا یوس آپ کو ایک اور بتاؤں گی بڑا زبردرسہ ہمارے جو میک اپ برشیز ہوتے ہیں ان کے لئے بھی کوئی سپیسیفک ہولڈر نہیں ہوتا تو دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ اپنے میک اپ برشیز بھی اس میں ہول کریں گے یہ ابھی میرا نیچے میٹ جو ہے تھوڑا جو میں نے بچھایا تھا وہ تھوڑا اس طریقے کی سرفیس ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا مشکل سے کھڑا ہوتا ہے otherwise آپ جب ٹیبل پہ اس کو رکھیں گے تو یہ بلکل ٹھیک طریقے سے کھڑا ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ اپنے میک اپ برشیز بھی اس میں ڈال سکتے ہو یوز کرنے کے بعد اب دوبارہ سے اس میں رکھ دیں خوبصورت بھی لگے گا اور جو ہے یہ ارگنائز بھی لگے گا ارگنائز کر لیں اپنے ڈریسنگ کو خوبصورت بنایا آپ چاہے تو اس ٹیشو پیپر ریپ کو پہلے گفت پیپر کے ساتھ کور بھی کر سکتے ہو تو یہاں پر میرے گرم کر لینا ہے اور اس کو رب کرنا شروع کر جانا آپ لوگوں کی سامنے رب کر گی لائی ڈیزرل دوں گی ٹھیک ہے اور اچھے طریقے سے آپ میک شور کر لی گا کہ آپ کی آئیرن جو اچھے سے گرم ہو پھر یہ صحیح سے کام کرے گا آپ کے سامنے میں ٹیبلٹ لے لینی ہے وہ بیس سے بیس طریقہ ہے آپ لوگ دو ٹیبلٹ لیں اور اس کو گرم آئیرن پر رب کریں اور آپ اپنی آنکھوں کے سامنے جادو دیکھیں گی یہ دیکھیں میری آئیرن بہت اچھے طریقے سے کلین ہو گئی ہے مگر اگر آپ کی آئیرن اس طریقے سے بھی نہیں ساف ہو رہی تو آپ لوگ ڈسپرین کی دو گولیاں اپنی گرم گرم اس طریقے پر رب کرنا شروع کر دیں کسی کپڑے میں رکھ جس طرح ہم لوگ سموسے کی شیپ دیتے ہیں آپ نے اس طریقے سے اس کو فولد کر لینا آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑا شوپر کیا چھوٹے سے چھوٹا کیا بلکل آپ کی مٹھی میں سما جائے گا یہ دیکھیں بلکل ایسے لگ رہے جیسے ہم لوگ سموسے بنا آرہے ہیں ٹرائی اینگل شیپ میں آپ اس کو فولد کر جانا یہ خود بہت فولد ہوتا جائے گا بڑا شوپر بھی ہوگا کسی بھی جگہ پر رکھ سکتے ہیں کسی کنٹینر میں ڈال لیں تو یہ دیکھیں بہت زبردست سا ہمارا شوپر ارگنائز ہو گیا ہے اس کے ہینڈل ہم اس پاکٹ میں ڈال لیں جو کہ شوپر کی اس طرح سے بن جائے گی تو دوستر یہ بہت ضباد طریقہ ہے کیونکہ شوپر ہمیں چاہیے بھی ہوتے ہم لوگ ان کو ڈسکارڈ بھی نہیں کر سکتے اور ہم لوگ ان کو صحیح سے جو ہے وہ ارگنائز کریں گے آپ یقین کریں مجھے دعائیں دیں گے یہ دیکھیں کتنا میڈیم سائز کا شوپر تھا اور جتنے مرضی شوپر آپ کے بڑے ہو اس طرح سے آپ اس کو فول کر سکتے ہو دو تین بنائیں تین چار بنائیں یہ دیکھیں یہ آپ کا سارا شوپروں کا گن جو سارا اورگنائز ہو گیا ہے اس کو اب آپ کسی بھی جگہ پر رکھیں آپ کی سپیس بہت کم جو ہے یہ دھیریں گے